موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور جب بھی آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں میری اور میری فیملی کو ضرور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آمین شادل آمین سمہ آمین تو فرینڈ چلتے ہیں آج کے ولاق کی طرف تب ہی میں نماز زہر کے لئے نکلا ہوں تو نکلنے سے پہلے میں نے امرا انسٹا چیک کیا تو ایک دوست کا میسج آیا وہ تھا جو میرا سبسکرائبر بھی ہے اور میرا فرینڈ بھی ہے اور وہ یوٹیوب کی وجہ سے ہی دوست بننا ہے اور وہ آوٹ آف کنٹری مطلب سعودی عرب رہتا تھا اس نے یہی فرمائش کیا کہ بھائی آپ اتنے بھی لاق بناتے ہیں آپ نے پاکستانی مارکیٹ بھی دکھائی سٹیل ٹاؤن میں ریشن بھی دکھائی سٹیڈیم بھی دکھایا تو پلیز آپ جو ہے مجھے آج خیبر مارکیٹ کا وزٹ کروا دیں اور آج ہی بھی لاق جو ہے یہ اپلوڈ کر دیں نماز ادا کروں گا نماز بڑھنے کے بعد آپ کو خیبر مارکیٹ دکھاؤں گا یہ دیکھیں آزان شروع ہو گئی ہے اور زہر کی آزان ہے یہ تو میں جا رہا ہوں اب مسجد میں تو نماز کے بعد جو ہے آپ کو میں خیبر مارکیٹ کا وزٹ کروا ہوں گا تو خیبر مارکیٹ اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے چار پانچ شاپ سے کیونکہ وہ بھائی جو ہے یہاں تقیباً دس سے پندرہ سال رہ کے گیا ہے اس کا بچپن اور اس کی جوانی یہاں گزری ہے تو اس لئے وہ بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ مجھے وزٹ کروا دیں yetی نباً ابー اس میں اور موزان کے لئے مجھے اس کے لئے ب Financial Querer یہ مسجد کا ویو ہے اور ازان بھی آپ سننیں یہ گلزار مدینہ مسجد ہے موسیقی تو جی فرینڈز آپ نے ماشاءاللہ آزان بھی سنی اور مسجد کا ویو بھی دیا ہے گلزار مدینہ کا تو میں ابھی نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے بعد آپ کو خیبر مارکیٹ کی کا ویزٹ کرواتا ہوں کیونکہ یہ بلکل خیبر مارکیٹ کے ساتھ ہے تو اس لیے میں نے آپ کو یہ مسجد بھی دکھا دیئے اور اس دوست نے بھی فرمائش کی تھی کہ گلزار مدینہ مسجد کا بھی ویو دیں تو یہ میں آپ کو پوری میں نے دکھا دیئے نماز کے بعد ملتے ہیں آپ سے جی فرینڈز الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے نماز زہر ادا کی ہے اور اب میں جا رہا ہوں باہر اور آتھ پر لے کے چلتا ہوں خیبر مارکیٹ اور خیبر مارکیٹ دکھاتا ہوں تو میں اس گیٹ سے آیا تھا تو میں اب اسی گیٹ سے ہی واپس جا رہا ہوں کیونکہ یہ گیٹ میرے گھر کے قریب پڑتا ہے تو میں اسی سے ہی آیا تھا تو یہ باہر نکلا ہوں تو سامنے جو ہے یہ شاہ لطیف سکول ہے شاہ لطیف وائس سکنڈری سکول تو ابھی ابھی بچوں کو یہ چھٹی ہوئی ہے کیونکہ پونے دو بجے کا ٹائم ہے اور پونے دو بجے ہی چھٹی ہوتی ہے تو یہ بلکل بلزار مدینہ مسجد کے ساتھ اور خیبر مارکیٹ کے ساتھ یہ شاہ لطیف سکنڈری سکول پڑتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بھول دے دیتا ہوں بچوں کو ابھی چھٹی ہوئی ہے اور بچے ابھی نکل رہے ہیں اور کافی زیادہ رش لگا ہوئی ہے اور یہاں سے ہوتے ہوتے میں خیبر مارکیٹ جاؤں گا میں آپ جا رہا ہوں خیبر مارکیٹ طرف اور یہ ابھی شارتی سکنڈری سکول کی آپ کو میں نے دکھا دیا ہے اور یہ روڈ جو ہے آپ سامنے جو ہے خیبر مارکیٹ طرف جا رہا ہے اور سامنے جو مارکیٹ نظر آ رہی ہے یہ ہے خیبر مارکیٹ اور یہ ساتھ ہی جو ہے چھوٹا سا گراؤنڈ ہے یہاں پہ بچے کریٹر پہ کھلتے ہیں گراؤنڈ تو یہاں ہر طرف ہی ہیں یہ ہے کلزار مدینہ کا مین گیٹ میں اس گیٹ سے گیا تھا اور نماز دا کی اور واپس میں اسی سے نکلا اور یہ میں آپ کو مین گیٹ دکھا رہا ہوں اور یہاں پہ کھڑے ہوگے دیکھیں تو یہ سامنے خیبر مارکیٹ نظر آ رہی ہے اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے یہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے تو بس میں قریب ہی پہنچ گیا ہوں اور جا کے آپ کو خیبر مارکیٹ دکھا رہا ہوں بس دو منٹ کے فاصلے پر ہے میرے گھر سے دو سے تین منٹ لگتے ہیں خیبر مارکیٹ پہنچنے پہنچنے میں اور یہ سٹیل ڈاؤن کا مینٹ ہے درمیان میں واقع ہے یہ یہاں سے میں ابھی آیا ہوں اور یہ میں آگے پہ مارکیٹ دکھا رہا ہوں جو کہ ابھی بند پڑی ہے نماز زہر کا ٹائم ہے دیکھیں ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں دکاندار اور شاپس کھول رہے ہیں یہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے دکانیں صرف چھے شاپس ہیں اور پاکستانی مارکیٹ تھوڑی اس سے بڑی ہے تو یہ بلکل چھوٹی سی ہے کیونکہ یہ جو ہے میڈ میں پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو چیزیں خریدنے میں ورنہ ان کو جو چیزیں یہاں نہیں ملتی تو ان کو سٹیل ڈاؤن سے گلشہ دی جانا پڑتا ہے یا کسی بڑی مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے میں آ رہا ہوں مارکیٹ کی دوسری طرف جو کہ بیچلر ہسٹل واری سائیڈ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے یہ اور سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں اس سائیڈ پہ بیچلر ہسٹل ہے جہاں پہ سارے بیچلر چھڑے لوگ رہتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ پھر میں ایک ویو دے رہا ہوں آپ کو یہ سامنے پھر گلزارے مسجد نظر آ رہی ہے اور ان کا اس طرور نظر آ رہا ہے اور یہ سامنے ہے جانی پیچانی شخصیت سٹیل ڈاؤن کی جانی پیچانی شخصیت روزی خان جو کسی طرف کی متاج نہیں ہے اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں روزی خان کے پاس جانا ہے تو وہ یہاں لے آئیں اور دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک باکس رکھا ہوا ہے یہ تندور کی شاہ پہ یہاں پہ روٹی ملتی ہے اور پھری روٹی بھی رکھی انہوں نے ایک باکس رکھا ہوا ہے تاکہ جس کو ضرورت ہے وہ روٹی پھری بھی جہاں سے اٹھا کے جا سکتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ روٹیاں لگا بھی رہے ہیں اور یہ جانی پیچانی شخصیت ہے یہ سٹیل ڈاؤن کا چاچہ ہے یہ میں اثر کی نماز پڑھ کر نکلا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی ساری رونک لگی ہوئی یہ زہر میں تو اتنی رونک نہیں تھی اب کافی ساری رونک لگی ہوئی یہ بچے جو ہے یہ والی بال کھیل رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی رش بھی ہے اور سہرہ تفری بھی کر رہے ہیں اور بیچنے والے ٹھیلے والے بھی آئے ہوئے ہیں دیکھیں گول گپے ہیں اور چیفز بغیرہ بھی بنا رہے ہیں اور بچے شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں اس وقت کافی سارا رش ہو جاتا ہے تو یہ سوچا یہ بھی اپنے فرینڈز کو میں دکھا دوں کہ اثر کے وقت اور اثر کے بعد یہاں پہ کیا منظر ہوتا ہے اور کیسا بھی ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں فرینڈز یہ تھا میرا آج کا ویلاغ اور چھوڑا سا ویلاغ تھا اگر آپ کو پسند آیا ہے میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی لازمی کریں کمنٹ کرنے کے پیسے نہیں لگتے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو مربانی کر کے کمنٹ بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں تو اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو میں سے شاد و آباد رکھے خوش رکھے آمین ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ